اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو واقعہ بتانے سے قبل میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو عزا نامی دیوی کے متلک کچھ معلومات فرہم کر دی جائیں عزا قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں تین سردار دیویوں میں سے ایک تھی باقی دو دیویوں کے نام لاتا اور منت تھے مکہ اور تیف کے میدانی راستے میں ایک وادی نہلا کے نام سے موجود تھی عزا کمندر اسی جگہ پر واقعہ تھا یہ وہی وادی نہلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے قربانی کے جانور یہاں لاکھ کر زیبہ کرتے اور نظرانیں چڑھایا کرتے تھے قبولین و حضورات اس واقعے سے متعلق آپ کو آگاہ کرنے سے قبل آپ سے ایک التماث کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ریڈ بٹن کو دباک کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو آپ کے لیے ہم لے کے آتے ہیں اس چینل کے اوپر وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے پیارے دوستو تمام دوسرے بٹوں سے زیادہ اس کی عزت و تقریب کی جاتی تھی البتہ ان بٹوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے لیکن دور جہالت میں انہی ناموں کے بٹ کھانا کعبہ میں بھی رکھے گئے ہوئے تھے اور دوسرے بٹوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجہ پاٹ کی جاتی تھی روایتوں میں موجود ہے کہ ازا ایک شیطانی عورت تھی جس کا قیام وادی نہلا میں موجود تین چھاؤں کے درختوں پر تھا اور یہ شیطانی قوت اس بٹ میں سے آوازیں نکالتی تھی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور ان کی تعظیم بجا لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس کیا آپ نے بٹوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجہ پاٹ کرنے سے منع فرمایا قریش کو یہ بات بہت سخت ناگوارہ گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی پتہ مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بٹوں کو توڑ دیا لیکن وادی نہلا میں موجود قریش کا سب سے لائک تعظیم بٹ ازا اب تک وہاں موجود تھا اور وہاں اس کی عبادات بھی اسی زور شور سے جاری تھی چنانچہ ازا کے بٹ توڑنے کے غرص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا اور تیز سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نہلا کی طرف روانہ کیا دوستو یہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپاہ سلار تسلیم کیا جاتا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک سو چالش کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور اسی ایک میں بھی آپ نے شکست کا سامنہ نہیں کیا میرے پیارے دوستو یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسرے کسرہ کی عظیم سلطنتوں کو زیر کر کے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک علامتی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین القوامی تاریخ میں بھی صفائی اول کے سلاروں میں شمار کیا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی موتوں میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب بھی دیا لیکن دوستو اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ کیسرے کسرہ کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنجوں باغیوں نے نہیں کیا بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے تھے کے آخر وہ در حقیقت کیا چیز تھی فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی پچیس رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلا کر یہ حکم دیا کہ باطن نقلا کے درختوں کی طرف جاؤ تمہیں وہاں تین چھاؤں کے درخت ملیں گے تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا میرے پیارے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ درخت ہے کون سے دوستو یہ چھاؤں کا ایک خدرو گانے والا پودا ہے جسے انگلیش میں ٹیمریکس کہا جاتا ہے چنانچہ حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وادی نحلہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پر موجود وادی نحلہ میں پہلے چھاؤں کے درخت کو کاٹ دیا یہ عمل انجام دینے کے بعد آپ باپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہاں کچھ دکھائی دیا حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں کچھ نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ باپس اور دوسرے درخت کو کاٹ دو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ کر دوبارہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ تم نے اب کچھ دیکھا حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں کچھ بھی نہیں اب آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور تیسرے کو بھی کاٹ دو اس دفعہ جب حضرت خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کی غرص سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کے محافظ دبیہ ظلمی چلا آ رہا ہے اس نے جب حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو چلاک کر کہا اے عزا خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹنا اور نہیں اتار دو اور اگر تم نے آج خالد کو قتل نہ کیا تو تم نے زلط کا مستحق ہونا پڑے گا یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا اے عزا میں تیرا انکار کرتا ہوں تجھے پاک نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے زلیل کر دیا ہے یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے وار کیا اور اس وار کے بعد دیکھا تو شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی پھر حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا قصہ سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزا یہ تھی اب عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تازین کے لائک مانی جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوہ تک نہ رہا میرے پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم قومِ لوت کا واقعہ بھی شیئر کریں گے لیکن اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے خواتین حضرات پومپئی شہر میں جو قوم آباد تھی وہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دیتی تھی میرے دوستو اس شہر میں رہنے والی قوم عورت عورت سے اور مرد مرد سے جنسی تعلقات رکھتے تھے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے اور اس برائی میں وہ اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ باقائدہ طور پر ریاستی حکم نامے کے بعد یہ قانون جاری کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے کر سکتی ہے میرے عزیز دوستو یہ شہر دنیا کے چند سہراؤں میں شامل کیا جاتا ہے جس کے درمیان ایک بڑا سویمنگ پول موجود رہتا تھا لوگ دن بھر کا بڑا حصہ اس طلاب میں انہاتے ہوئے گزارتے تھے جس میں اڑائی تین ہزار سال قبل مرد کو مرد اور عورت کی عورت سے شادی کی اجازت تھی لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال عیسیٰ یقیدی کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے سرسٹھ سال بعد پومپئی کا پہاڑ پھٹا لاوہ نکلا اور راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھام لیا سارا شہر رات میں دفن ہو گیا وقت راکھ کے اوپر چلتا چلا گیا ٹھہرتا چلا گیا یہاں تک کہ پومپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا پومپئی مر گیا لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا اٹلی میں ماہرین نے ستنہ سو اٹالیس میں پومپئی کی خدائی شروع کی اثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی ان اثاروں میں لاشیں بھی تھی اور رات میں دفن شدہ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑا بھی تھا جو ایک مرد اور عورت کا تھا ان لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے تھے جیسے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں آسمان سے لاوہ اور راک برسی اور دونوں اسی میں دفن ہو گئی ماہرین دوہزار سال بعد ان تک پہنچے ان کے جسم سے راک اتاری گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی یہ دونوں لاشیں آج بھی پومپئی کے میوزم میں رکھی گئی ہیں اور ہالی ووڈ میں پومپئی کے نام سے بہت بڑی خوبصورت فلم بنائی گئی ہے خواتینوں حضرات اس جدید شہر میں ہزاروں لوگ موجود تھے وہ سارے لوگ آتش فشاں کے راک میں اور لاوے میں دفن کر دئیے گئے ان سب کا نام و نشان مٹ گیا مگر یہ دو انسان دو ہزار سال تک راک میں جونکے دو رہے یہاں تک کہ انسانی ہاتھ ان تک پہنچے ان پر سے راک کی تہیں اتاری گئی تو اللہ تعالی نے ہمیں بھی یہ دکھانا تھا کہ میں ایسے سرکشی کرنے والوں کو چاہے وہ کتنی بھی محبت آپس میں کرتے ہوں لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جن کا انتقام لینا جن پر عذاب نازل کرنا اللہ کی جانب سے فرض ہو گیا تھا خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی انفرمیشن اور اس طرح کی دینے ویڈیوز آپ کے لیے جو ہم اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ موسیقی